السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم علامہ اقبال کی چتاب بال جبریل سے وہ مضمون پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے آدم جنت سے رخصت ہوئے تو فرشتوں نے ان کے فطری کمالات کے گنگائے تھے اب زمین کی روح ان کا خیر مقتم کرتی ہے وہ بھی آدم کی عظمت اور برطری کے اطراف میں فرشتوں سے پیچھے نہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے جد و جہت کے کیسے کیسے مرحلے پیش آنے والے ہیں یہ اس کا پہلا بند ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوائے بے پردہ کو پردے میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ زمین کی روح کا خطاب آدم سے اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس میں شعور بیدار ہوا تھا روح کہتی ہے اے انسان آنکھیں کھول یہ تیرے سامنے زمین ہے آسمان ہے فضا ہے ان پر نظر ڈال یہ دیکھ مشرق کی جانب سورج طلوع ہو رہا ہے اور یہ نظارہ قابل دید ہے یہ جتنے نظارے تیرے سامنے ہیں ان سب پر نظر ڈالتے ہی تجھ میں اس پاک ذات کا احساس پیدا ہوگا جس نے یہ سب کچھ بنایا تو ان نظاروں کے پردے میں اسی کا جلوائے بے پردہ دیکھے گا تو محبوب حقیقی یعنی اللہ سے جدا ہو چکا یہ زندگی تیرے لیے جدائی کا زمانہ ہے اس میں تجھے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننا پڑے گا یہ منزل بے قراری سے تیہ نہیں ہو سکتی تجھے سبر سے کام لے کر خوف اور امید کا یہ مارکہ دیکھنا ہوگا اس کے بغیر چارہ نہیں اس کی زندگی کو خوف اور آئندہ امید کا مارکہ اس لیے قرار دیا کہ اس میں ہر وقت ہر دونوں قسم کی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں انسان جس کام میں ہاتھ ڈالے اس میں دونوں صورتیں پیش آ سکتی ہیں کامیابی بھی اور ناکامی بھی کامیابی امید ہے اور ناکامی خوف